اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی دوستو دنیا میں سامپوں کی تین ہزار سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی چھے سو کے قریب اقسام زیریلی ہیں ان میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کچھ ہی وقت میں موت کے موں میں چلا جاتا ہے عموماً سامپ شرمیلے ہوتے ہیں اور کاٹنے سے گریس کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس سامپ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں وہ ایک انتہائی غسیلہ سامپ ہے جو بعض اوقات انسان کا پیچھا کر کے اسے کاٹتا ہے یہ ویڈیو دنیا کے زیریلے ترین سامپوں میں سے ایک یعنی بلیک مامبا کے بارے میں ہے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو بلیک مامبا کا تعلق زیریلے سامپوں کے خاندان الیپی ڈی سی ہے جن میں کوبرا، سنگچور، ڈیتھ ایڈرز اور کورل سنیکس وغیرہ شامل ہیں بلیک مامبا کا شمار دنیا کے خطرناک اور محلق ترین سامپوں میں ہوتا ہے یہ اتنا زیریلہ سامپ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو انٹی وینب نہ ہونے کی صورت میں بیس منٹ کے اندر ہی انسان کی موت ہو سکتی ہے یہ اپنے خطرناک زہر کے لیے جانا جاتا ہے اس کے زہر کے صرف دو کترے ہی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہیں یہ نہ صرف زیریلہ ہے بلکہ دنیا کا تیز ترین اور دوسرا لمبا ترین زیریلہ سامپ بھی سمجھا جاتا ہے جس کی رفتار انیس کلومیٹر فی گنٹا ہے اس کے علاوہ یہ بہت جارہانہ مزاج سامپ اور غسیلہ سامپ ہے اس لیے اگر کبھی اس کا انسان سے سامنا ہو جائے تو یہ انسان کو کاٹ کر ہی چھوڑے گا اس کا زہر نیورو ٹاکسک اور کارڈیو ٹاکسک ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا زہر ہمارے اصاب اور دل پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فالج اور دل کی دڑکن متاثر ہوتی ہے خطرہ ہونے کی صورت میں بلک مامبا دس سے بارہ بار زہر اگلتا ہے اور چار سو میلی گرام زہر شکار کے جسم میں انچیکٹ کر سکتا ہے چونکہ یہ ایک بہت زریلہ سامپ ہے اور افریقہ میں جدید میڈیکل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال بیس ہزار لوگ اس کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ افریقہ میں بلک مامبا کے کاٹنے سے امواد کی شرعہ سو فیصد ہے یعنی اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کا بچنا لگ بگ ناممکن ہے بلک مامبا جنوبی اور شمالی افریقہ کے سوانہ جنگلوں سنگلاہ پاری سلسلوں اور میدانی علاقوں میں پائے جاتا ہے بلک مامبا کا شمار دنیا کے لمبے زریلے ترین سامپوں میں ہوتا ہے یہ کنگ کوبرا کے بعد دنیا کا لمبا ترین سامپ ہے بلک مامبا لمبائی میں چونہ فٹ تک بڑھ سکتے ہیں عام طور پر یہ آٹھ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا دورانیا گیرہ سال تک ہوتا ہے اور ان کا وزن ساڑھے تین پاؤن تک ہوتا ہے بلک مامبا عام طور پر بورے اور سرمائی رنگ کے ہوتے ہیں لیکن ان کو بلک مامبا کہنے کی وجہ ان کے موں کی اندر کی رنگت ہے ان کے موں کا اندرونی حصہ بالکل کالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا ہے بلک مامبا دن کے وقت متارک ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر شکار دن کو ہی کرتے ہیں جبکہ رات کو یہ آرام کرتے ہیں اور سوتے ہیں بلک مامبا عام طور پر چھوٹے میں مالیا جانور اور پرندے کھاتے ہیں لیکن ان کے پیٹ میں بڑے بڑے پرندے اور سالم کوبرہ بھی ملے ہیں بلک مامبا اپنے شکار کو کاٹ کر اور زہر کا انجیکشن لگا کر شکار کرتے ہیں ایک مرتبہ جب شکار زہر کے اثر سے مر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنے شکار کو کھاتا ہے بلک مامبا کے کاٹنے کے بعد شکار کو مرنے میں عمومت زیادہ دیر نہیں لگتی بلک مامبا اپنا شکار سالم نگل لیتے ہیں ان کے جبڑے لچکدار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے سر کے سائز سے چار گناہ زیادہ خوراک اپنے موں میں لے جا سکتے ہیں بلک مامبا کا جنسی ملاب کا موسم موسم بہار اور گرمیوں کا موسم ہے مادہ مامبا چھے سے پچیس انڈے دیتی ہے جن میں سے تین مہینوں کے بعد بچے نکلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈے دینے کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کا سائز عام طور پر سولہ سے چوبیس انگ تک ہوتا ہے انڈوں سے نکلنے والے سام بھی بلک سامپوں کی طرح انتہائی ذریلے ہوتے ہیں دوستو جنگلی حیات کے بارے میں مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نے سارے مٹی وی لازم سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ